بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثتها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوحن علیہ السلام لم یکم ان خلائن کرتو الا قال الحمدللہ الحمدللہ اللذی اضاکنی لزتہو وابقا منفعتہو فی جسدی واخرج انی ازاہو بابولین انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا ہیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام بفضل ہی طالعہ الجامعوں لشعب الیمان لیل بحقی کا ترس کس دوار جاری ہے آج کا ترس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چون سے واضح رہے گفتگو یہ جاری ہے کہ اللہ کی نعمت پر اللہ کے انعام و احسان پر شکر بجا لانا انبیاء وہ صالحین کی سنت ہے اس پابت متعدد احادیث گزر چکی ہے انہی احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جو ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کبھی بھی بیت الخلا سے ایسے نہیں چلے جاتے تھے بلکہ بیت الخلا سے نکلتے ہی یہ دعا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنی نعمت کی لذت چکھائی اور اس کا نفع میرے جسم میں باقی چھوڑا اور مجھ سے تکلیف دینے والی چیز نکال دی حدیث نمبر اکتالیس سو پشپن وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلیمانِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّقَنِيْهِيَبْنُ جَعْفَرِ اَخْبَرَنَا زَيْئِيَزِيدُ بن حَارُونَ اَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بن زَيْدْ وَأَنَا نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَانَا اِذَا خَرَجَ مِنَ الْكَنِیفِ قَالَ ذَلِكْ فَسُمِّيَيْا عَبْدًا شَكُورًا اسبق بن زید بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام جب بیت الخلہ سے نکلتے تھے تو مذکورہ دعا جسے ابھی ابھی آپ نے سنا یعنی الحمد للہ لذی ازاکنی لذتہو وَأَبْقَا مَنْفَاتَهُ فِي جَسَدِي وَأَخْرَجَ أَنِّ عَزَاهُ یہ دعا پڑھا کرتے تھے لہٰذا وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے کے ساتھ موصوم کیے گئے ان کا نام شکر گزار بندہ رکھ دیا گیا حدیث نمبر اکتالیس سو چھپن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الزاہد حدثنا احمد بن مہران حدثنا ابو نعیم حدثنا صوفیان ان سلیمان التیمی ان ابی عثمان ان سلمان قال کان نوح ازا طعام طعامن ازا طعیم طعامن دونوں باب سے ہے کان نوح ازا طعیم طعامن ولبس فوبا حمداللہ فسمی عبداللہ شکورا حضرت سلمان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے یا کپڑے پہن لیتے تو اللہ کا شکر کرتے لہذا حضرت نوح علیہ السلام شکور عبد شکور کے لقب سے ملقب ہوئے یعنی بہت شکر گزار بندے کہلائے حدیث نمبر اکتالیس سو ستاون وَأَخْبَرَنَا عبُلْقَاسِم عبد الرحمن ابنوں عبید اللہ اخبرنا احمد بن سلمان حدثنا ابن عبد الدنیا حدثنا حمزت بن العباس حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ ان شبل ان ابن عبی نجیح ان مجاہد انہو کان عبدا شکورا قال لم یاکل شیئن قطو اللہ حمد اللہ عز وجل ولم یشرب شرابا قطو اللہ حمد اللہ علیہ ولم یمشے مشین قطو اللہ حمد اللہ علیہ الى آخر الحدیث حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر انہو کان عبدا شکورا یقینا نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو بھی چیز کھاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کوئی بھی چیز پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کوئی قدم چلتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہاتھ کے ساتھ کچھ پکڑتے تو اللہ کا شکر کرتے لہٰذا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف فرمائی ان الفاظ میں انہو کان عبدا شکورا بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا و بہاز الاسناد اخبرنا عبداللہ حدثنا حشان بن صعب قال سمیتو محمد بن قاب قال کان نوح علیہ السلام اذا اکل قال الحمدللہ اذا شرب قال الحمدللہ و اذا لبس قال الحمدللہ و اذا رکب قال الحمدللہ فَسَمَّهُ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اور اسی اسناد کے ساتھ ہمیں خبر دی ہے عبدالللہ نے ان کو حشان بن صعب نے وہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد بن قاب سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کھانا کھا لیتے تو کہتے الحمدللہ جب پیتے تو کہتے الحمدللہ جب پہنتے تو کہتے الحمدللہ لہذا اللہ نے ان کا نام شکر گزار بندہ رکھا حدیث نمبر اکتالیس سو اٹھاون اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا احمد اخبرنا عبدالللہ حدثنی سلمت بن شبیب حدثنا سحل بن عاصم حدثنا ابو ربیہ حدثنا حشام بن سلیمان قال کنتو قائدن اندالحسن و باقرب نے عبداللہ الموزنی فقال لہو الحسن حاتے یا ابی عبداللہ دعوات لئیخوانکا فحمد اللہ و اثنہ علیہ و صلح علی نبی سلمہ قال واللہ ما عدری ایون نیمتین افضل علی و علیکم آنیمت المسلک ام نیمت المخرج از اخرجہو من نا قال الحسن لقد قلت اجبا یا بقر انہو لمن نعمه از از حشان بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بقر بن عبداللہ موزنی کے حسن نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ تیرے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ سوچنے کی باتیں اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر کہنے لگے اللہ کی قسم میں یہ نہیں جانتا کہ تمہارے اوپر اور میرے اوپر اور تمام لوگوں پر دو میں سے کون سی نعمت افضل ہے نعمتوں کو اندر لے جانے کے راستے کی یا گندگیوں کو نکالنے کی جگہ بنانے والی نعمت کہ جب ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے تو اس کو نکال دیتا ہے حضرت حسن بزری نے کہا کہ آپ نے عجیب بات کہی ہے اے بک واقعی یہ اللہ کی عجیب نعمتوں میں سے ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے حدیث نمبر ایک تالیس سو انسٹھ اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا احمد حدثنا عبداللہ حدثنا احمد ابن ابراہیم حدثنا سید ابن عامر حدثنا اسما ابن عبید ان الحسن قال حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے انہوں نے کہا افسوس انسان پر کہ کھاتا ہے لذت کے ساتھ اور نکالتا ہے آسانی کے ساتھ اس ملک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہ دیکھتا تھا کہ ان کے خادموں میں سے ایک خادم میرے پاس آتا تھا سامان کی ناب طول کرتا پھر ہٹ کر کھڑے ہو کر پشاپ کر لیتا پھر کہتا اے افسوس تیرے جیسے پر اتنا پیتا ہے کہ اس سے اس کے پیاز ختم ہو جاتی ہے جب پی لیتا ہے تو اس کے گھوٹوں میں کئی کئی ہلاکتہ ہوتی ہیں اے افسوس اس کے نعمت کا سمندر ہم کھاتے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے اس کے نعمت کا سمندر ہم کھاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے کال الشیخ احمد قدر وینا فی کتاب التعبات حدیث ابی ایوب عنی نبی صلی اللہ علیہ سلم انہو کان ازا اکل قال الحمد اللہ 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 اط ام و سکا و سوغه و جعل له مخرج شیخ احمد نے کہا کہ ہم نے کتاب الدعوات میں روایت کی ہے حدیث ابو ایوب نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم جب کھانا کھاتے تو یوں فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کھانا کھاتے تو یوں فرماتے الحمد اللہ 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 کا شکر ہے جس نے کھلایا پلایا اور آسانی سے اسے بیٹ میں اتارا پھر اس کے فضلے کے خرچ کی جگہ بنائی حدیث نمبر اکتالیس سو ساٹھ و اخبرنا ابو القاسم الحرفی اخبرنا احمد بن سلمان حدثنا عبداللہ بن ابی الدنیا حدثنا الفضل بن ساہل حدثنا عبداللہ بن محمد بن عمار حدثنا مخرمت بن بکیر بیو زہرت اپنے مابد اپنے اپنے عبدالرحمن اپنے عیوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم فضا کر اپنے عبدالرحمن نے مذکورہ دعا ذکر کی جسے ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمائی حدیث نمبر اکتالیس سو اکسٹھ اخبرنا ابو حازم الحافظ حدثنی ابو احمد الحافظ اخبرنا عبداللہ بن سلیمان بن اش اف حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وحب حدثنی سید ابن عبداللہ ان عبدالجلیل ابن حمید انہو سمیع ابن شہاب یقول فی قول اللہ عز و جل اعملو آل داود شکر قال قولو الحمد للہ ابن شہاب اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد اعملو آلہ داود شکرہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قولو الحمد اللہ الحمد اللہ کہو یعنی کل شکر اللہ کے لیے ہے یہ کہو حدیث نمبر رسول ایک ازا ازا رحمت ہی اللہ کا شکر ہے جس نے اس پانی کو میٹھا نفیس بنایا اپنی رحمت کے ساتھ اور اس کو نمکین اور کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کے سبب سے حدیث نمبر اکتالیس سو ترسٹھ قال وحدثنا عبداللہ حدثنا اسحاق عبداللہ بن شبرمہ سے مروی ہے کہ حسن کہتے تھے یہی دعا جب پانی پیتے تھے یعنی حسن جب پانی پیتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے یہی دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ اللہ جعالہو عزبا فراتا برحمت ہی الہ آخرہی حدیث نمبر اکتالیس سو چونسٹھ اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن امرو ایک قال قال صالح ابن احمد ابن حنبل كان ابی رحمه اللہ لا یدعو احدا یستکی لخل ما لیلوزو اللہ ہوا وکانے اذا خرجت دلو ملعا قال الحمدللہ قلتو یا ابت ایشیئن الفائدہ قال یا ابنیے اما سمیت اللہ عزبا جل یکول ارائیتم ان اسبہ ماؤکم غورا فمیاتکم بمائن مئین فمیاتکم بمائن مئین ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو محمد بن عبداللہ امرو اے نے کہتے ہیں کہ صالح بن احمد بن حنبل نے کہا میرے والد یعنی امام احمد رحمت اللہ علیہ وضو کا پانی دینے کے لیے کسی کو نہیں بلاتے تھے بلکہ خود ہی پانی نکالتے جب کوئے میں سے پانی کا ڈول بھرا ہوا نکلتا تو کہتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے ان سے کہا ابباجان اس طرح کہنے کا کیا فائدہ ہوگا فرمایا بیٹا تم نے سنا نہیں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ارائیتم ان اسبہ ماؤکم غورا فمیاتی کم بمائم مئین بتاؤ تم اگر تمہارا پانی نیچے سے نیچے چلا جائے تو کون ہے ایسا جو لے آئے تمہارے پاس جاری پانی حدیث نمبر اکتالیس سو پینسٹھ اخبرنا ابو عثمان سید بن محمد ابن محمد ابن ابتان انیسہ بوری اخبرنا ابو بکر محمد ابن المعمل خدخن الفضل بن محمد البحقی خدخن عبداللہ ابن صالح خدخنی معاویت ابن صالح ان ابی حلبس یزید بن محسر انہو کال سمیتو امت دردہ تکون سمیتو ابد دردہ یکون سمیتو ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ما سمیتو یکنیح قبلها ولا بعدها یکون ان اللہ عز وجل قال یا ایس ابن مریم انی باعثم بعدک امتا ان اصابهم ما یحبون حمدو وشکرو و ان اصابهم ما یکرہون احتسبو وصبرو ولا حلم ولا علم قال یا رب کیف یکون حازا لہم ولا حلم ولا علم قال اوتیہم اوتیہم من حلم و علم حضرت ابو دردہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم میں تیرے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں اگر ان کو وہ حالت پہنچے گی جس کو وہ پسند کریں گے تو وہ اللہ کی حمد اور شکر کریں گے اور اگر انہیں ایسی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا جس کو وہ ناپسند کریں گے تو وہ اس میں حصولِ عجر و سواب کی نیت کریں گے اور صبر سے کام لیں گے حالانکہ نہ حلم ہوگا نہ علم عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب یہ کیسے ممکن ہوگا ان کے لئے حالانکہ ان کے پاس نہ حلم ہوگا نہ علم ہوگا فرمایا میں دوں گا ان کو اپنے حلم میں سے بھی اور اپنے علم میں سے بھی حدیث نمبر ایک تالیس سو شیاسٹ اکبرنا ابو القاسم عبدالخالق ابن علی اکبرنا ابو بکر حضخنا عبداللہ ابن روخ المدائینی حضخنا آسین ابن علی حضخنا کیس ابن ربی ان حبیب ابن ابی صابت ان سید ابن جبیر ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول من یدعا الالجنہ الذین يحمدون اللہ فی السرر و الدرر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پہلے جو شخص جنت میں بلائے جائے گا پہلے پہلے جو لوگ جنت میں بلائے جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی حمد اور شکر کریں گے آشائس میں بھی آرام میں بھی اور سختی میں بھی حدیث نمبر اکتالیس سو سرسٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس ابن یاکوب حدثنا محمد ابن اسحاد حدثنا نصر ابن حمد حدثنا شعبہ ان حبیب ابن ثابت بے اسنادہی نہوہو حبیب بن ثابت نے بھی سے بھی یہ حدیث گزشتہ حدیث کے مانند مروی ہے حدیث نمبر اکتالیس سو اڑسٹھ حدثنا ابو الحسن محمد ابن محمد ابن الحسین ابن داود الالوی رحمہ اللہ املاعن اقبرنا ابو طاہر محمد ابن الحسن المحمد بازی حدثنا حامد ابن محمود المقری حدثنا اسحاق قبل سلیمان الرازی حدثنا ابو سنان ان ابی اسحاد ان امر ابن ساد ان ابیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب تو للمومن ان اوطیا قال الحمدللہ فشکر و ان اب طلیه قال الحمدللہ فصبر فالمومنون یوجر حلا کل حال حتی اللقم یرفعوها الافیح حضرت عمر بن ساد سے مرگی ہے وہ اپنے والد ساد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حیران ہوں اس مومن پر جس کو کچھ ملے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ اور شکر کرتا ہے اور اگر آزمائش میں مبتلہ کیا جائے تو کہتا ہے الحمدللہ اور صبر کرتا ہے مومن کو تو ہر حال میں عجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ جس کو وہ اپنے موہ کی طرف اٹھاتا ہے اس میں بھی اسے عجر دیا جاتا ہے حدیث نمبر اکتالیس سو انہت اخبرنا ابو عثمان سید بن محمد بن محمد بن عبدان النسابوری حدثنا ابو عبداللہ محمد بن یاکوب الحافظ حدثنا سری بن خزیم حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا سلیمان بن مغیر حدثنا ثابت موسیقی انہیم ابن ابی لیلہ ان سحیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجباً لے مہرانی ہوتی ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں سلیمان بن مغیرہ کی حدیث سے حدیث نمبر اکتالیس سو ستر اخبرنا ابو القاسم الحرفی اخبرنا احمد بن سلمان الفقیح حدثنا عبداللہ ابن عبدالدنیا حدثنی حمزت ابن الاقباس اخبرنا عبدالدن ابن عثمان اخبرنا عبداللہ هو ابن المبارک اخبرنا مامر قال سمیتو صالحت مسمار قال ما ادری انیمت اللہ علیہ فی ما بسط علیہ افضل ام نیمتو فی ما زوا انی صالح بن مسمار کہتے ہیں کہ پتا نہیں میں نہیں جانتا کہ مجھ پر اللہ کی وہ نعمت جو مجھ پر فراخی کی گئی ہے افضل ہے یا وہ نعمت جو مجھ سے سمیٹی گئی ہے وہ افضل ہے یعنی اللہ نے جو مجھے آشائی سو آرام دی ہے نعمت عطا کی ہے وہ افضل ہے یا جو نعمت ہے مجھ سے روک لی گئی ہے وہ افضل ہے مجھے یہ پتا نہیں ہے حدیث نمبر اکتالیس سو اکتر مجھے مجھے مجموع مجموع انساری سے مرگی ہے وہ روایت کرتے ہیں اہل خیر کے ایک آدمی سے وہ کہتے ہیں البتہ اللہ تعالیٰ ضرور انعام فرمایا ہے ان چیزوں میں بھی جن کو اس نے دنیا میں ہم سے روک لیا ہے اور سمیٹ لیا ہے یہ انعام افضل ہے اس نعمت سے جس میں اس نے ہمارے لیے فراخی کر دی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے نبی کے لیے پسند نہیں پرنایا اس چیز کو اپنے نبی کے لیے پسند نہیں فرمایا پس میں اگر اس چیز میں ہوں جو اس نے اپنے نبی کے لیے پسند کی ہے تو یہ عمر مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اس میں ہوں جس چیز کو اس نے ان کے لیے ناپسند کیا ہے اور جس چیز سے گصہ کیا ہے قَال عبداللہ وَبَلَغَنِي أَنْ بَعْزِ الْعُلَمَا أَنَّهُ قَال يَنْبَغِي لِلْآلِم أَنْ يَحْمَدَ اللَّهُ أَلَا مَا زُوِي أَنْهُ مِن شَهْوَاتِ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمَدُهُ كَمَا يَحْمَدُهُ أَلَا مَا أَطَاهُ أَنْ يَكَأَ مَا أَطَاهُ أَطَاهُ وَالْحِسَابِ يَعْتِ عَلَيْهِ إِلَى مَا أَعْفَاهُ فَلَمْ يَبْتَلِهِ بِهِ إِلَى آخِرِهِ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے بعض علماء سے وہ کہتے ہیں کہ عالم کے لئے مناسب ہے کہ وہ اللہ کی حمد اور شکر کرے ان چیزوں پر جو اس سے روک لی گئی ہیں دنیا کی لذات میں سے اور خواہشات میں سے کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب بھی نہیں دینا پڑے گا جو اس کو عطا نہیں ہوئی اگر ملتی تو ظاہر ہے اس کا دل ان کے ساتھ بھی مشکول ہوتا اور اس کے آزا بھی اس کی کلفت اٹھاتے لیٰذا وہ اللہ کا شکر کرے اس سکون قلب پر اور اتمنان پر کہ جو چیز نہیں ہے جو چیز نہیں ہے اس کی کیا فکر حدیث نمبر اکتالیسو بہتتر حدثنا ابو ساد بن ابی اسمان الزاہد اخبرنا ابو الحسن علی بن یوسف بمکہ اخبرنا عبداللہ بن محمد بن المفسر حدثنا محمد بن المثنہ قَالَ سَمِتُو بِشْرَبْنَ الْحَارِسْ کہتے ہیں کہ ہر انسان آزمائش اور امتحان میں ہے یا اس کی آزمائش ہے نعمت کے ساتھ تاکہ دیکھا جائے کہ اس کا شکر کرنا کیسا ہے یا اس کی آزمائش ہے نہ دے کر تاکہ دیکھا جائے اس کا سبر کرنا کیسا ہے حدیث نمبر اکتالیس سو انتہتر اخبرنا ابو سعد المالینی اخبرنا ابو محمد الحسن ابن ابو الحسین الاسکری حدثنا محمد بن احمد بن عبداللہ العامری حدثنا عمر بن صدقہ قَال کنتم عز زنین بی اخمین فسمع صوت لہب و دفاف و اکبار فقال ما حذا فقیل ارسن لبعض اہل المدینہ وسمع الى جانبه بقاء و سیاہ و ولولا فقال ما حذا فقالو فلان الماد فقال لی یا عمر اوٹیہ اولائے فما شکر و ابتلیہ اولائے فما صبر وللہ علی انبت فی حازه المدینہ فخرج من ساته من اخمین الی الفستان عمر بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں مقام اخمیم میں حضرت زنون مصری کے ساتھ تھا انہوں نے وہاں کھیل کی آواز اور ڈھول بجنے کی آواز بھی سنی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے ان کو بتایا گیا کہ شہر میں کسی کا عرص ہے اور دوسری طرف رونے کی چیخ بغار کی اور بل بلانے کی آوازیں سنی تو یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے بتایا گیا کہ فلا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے چنانچہ حضرت زنون مصری نے مجھ سے کہا کہ چلو یہاں سے اے عمر یہ لوگ عطا کیے گئے ہیں انہیں دیا گیا ہے مگر انہوں نے شکر نہیں کیا اور یہ دوسرے لوگ مسیبت میں ڈالے گئے ہیں مگر انہوں نے سبر نہیں کیا مجھ پر اللہ کی قسم ہے میں اس شہر میں رات نہیں گزاروں گا لہذا لہذا اسی وقت ہم اخمیم سے خستاد شہر کی طرف روانہ ہو گئے حدیث نمبر ایک تالیس سو چوہتر اخبرنا ابو القاسم الگرفی حدثنا احمد بن سلمان الفقیح حدثنا عبداللہ بن ابی الدنیا حدثنا الحسن بن عبدالعزیز حدثنا حارس بن مسکین حدثنا ابن وحبن ان عبدالرحمان ابن زید ابن اسلم قال ذکرہ بعض اہل العلم ان فی بعض الكتب اللذی انزل اللہ عز وجل قال سنر عبدالنومن فکان لا یعطیش شیئن يحبه الا قال الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ عبدالرحمان بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ بعض اصحاب علم نے کہا کہ بے شک اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا خوش کر دو میرے مومن بندے کو وہ ایسا تھا کہ جو بھی کیفیت اس پر آتی تھی اگر وہ اس کو پسند کرتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اور فرمایا میرے مومن بندے کی رعایت کرو اس لیے کہ اس پر جو بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی جس کو وہ ناپسند کرتا مگر یہی کہتا الحمدللہ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں اپنے بندے کو وہ اس وقت اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب میں اس کو ڈراؤں جیسے اس وقت حمد کرتا ہے جب میں اس کو خوش کروں لہذا میرے بندے میرے قریب گھر میں داخل کر دو جیسے وہ ہر حال میں میری حمد کرتا ہے جس طریقے سے وہ ہر حال میں میری حمد کرتا ہے اور ولید نے بھی اس کی روایت کی ہے عمر بن ابو عمر سے وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبوری سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو غریر عبداللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح حدیث نمبر اکتالیس شیط اخبر انا عبدالرحمن ابن عبید اللہ اخبر انا عریف عریف اللہ کے لیے احمد بن عبید تمیمی کہتے ہیں کہ ایک عرابی نے کہا الحمد اللہ اللہ لا یحمد اللہ کا شکر ہے جس کے سوا کسی اور کا حمد اور شکر نہیں کیا جاتا ہے نا پسندید بات پر حدیث نمبر اکتالیس سو ستتر اخبرنا عبدالرحمن ابن عبید اللہ الحرفی اخبرنا احمد ابن سلمان حدثنا عبداللہ ابن ابید دنیا اخبرنا الحسن ابن یحی ابن کثیر الانبری حدثنا خزیمہ ابو محمد مر وحب بن منبی بمبتلا آما مجزو الہ آخر ابو محمد کہتے ہیں کہ حضرت وحب بن منبی ایک ایسے شخص پر گزرے جو بیمار بھی تھا نابی نابی کوڑ کا مریض بھی مازور بھی ٹانگوں سے بگیر لباس بھی اور ان کے ساتھ ساتھ بڑھا پا بھی مگر وہ یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ على نعمت ہی اللہ کا شکر ہے اس کی نعمت پر وحب کے ساتھ ایک آدمی تھا اس نے اس سے کہا کہ کون سی شئے باقی رہ گئی ہے تجھ پر نعمت میں سے جس پر تم اللہ کا شکر کر رہے ہو مسئیبت زدہ نے کہا اہل شہر کو ذرا دیکھ لو ان کی اکثریت کو دیکھو ان میں کوئی ایک بھی میرے سوا ایسا نہیں ہے جو اس کو پہچانے اس کی معرفت ہو اس کو کیا پھر بھی میں اس کا شکر اور اس کی حمد نہ کروں حدیث نمبر اکتالیس سو اٹھتر اخبرنا ابو منصور احمد ابن علی الدامغانی نزیل بے حق اخبرنا ابو بکر احمد ابن ابراہیم الاسمائیل حدثنا ابو عبداللہ محمد ابن داود حدثنا سلط ابن مسعود حدثنا عبت ابن المغیرہ حدثنا اسحاق ابن ابی اسحاق الشیبانی نبیه انبشیر ابن الخصاصیہ قال اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فلکیتو بالبقی فسمیتو یکول السلام على اہل تیار من المومنین فان قطع الشیس فقال لی انعش کدموک قلتو یا رسول اللہ طال عزوبتی ونعیتو اندار قومی فقال یا بشیر على تحمد اللہ 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 اخذ بناسیت کے الی اسلام من بین ربیع الی آخر حضرت بشیر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے پاس آیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ 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 بقی کے پاس ملا میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے السلام ہو علیہ علیہ دیار من المومنین سلام ہو اہل دیار پر مومنوں میں سے اتنے میں میں کٹ کر آپ سے دور ہو گیا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ کیا تیرے قدم تھک گئے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا جہاد کرنا طویل ہو گیا ہے اور میں اپنی قوم کی دیار سے دور ہو گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا اے بشیر کیا تو اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسلام میں لے آئی تیری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسلام میں لے آئی ربیہ میں سے جو ایسے خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو دھرتی تمام مخلوق سمیت الٹ جاتی حدیث نمبر اکتالیس سو اناسی اخبرنا عبد الرحمن ابن عبید اللہ اخبرنا احمد ابن سلمان الفقی حدثنا عبداللہ ابن ابی الدنیا حدثنا محمد ابن عبداللہ المدین حدثنا مؤتمر ابن سلیمان قال سمیتو اب الحشب عن الحسن قال سمیتو نبی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم رجلا یقول الحمد اللہ علی اسلام فقال انکا لتحمت اللہ علی نعمت عظیم حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی علیہ سلم نے ایک آدمی سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا الحمد للہ بالاسلام الحمد للہ علی اسلام اسلام پر اللہ کا شکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک آپ نے ایک بہت بڑی نعمت پر اللہ کا شکر کیا ہے کیونکہ اسلام انسان پر سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت پر تو شکر ادا کرنا ضروری ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے اس انسان کی پذیرائی کی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ کا شکر کیا نعمت اسلام پر کیا ہے بطور مرسل روایت منصور بن صفیہ سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ اللہ ذی حدانی علیہ السلام و جعلنی من امت احمد اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت بخشی اور مجھے امت محمدیہ سے بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت بڑا شکر کیا ہے حدیث نمبر اکتالیس سو اسی اس حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کا ہے چنانچہ یہ حدیث مقرور ہے حدیث نمبر اکتالیس سو اکاسی اخبرنا ابو القاسم الہرفی اخبرنا احمد بن سلمان حدثنا عبداللہ بن ابی الدنیا حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمیتو سفیان بن اویینہ قال مَا اَنْ اَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادِ نِمَةً اَفْزَلْ مِنْ اَنْ اَرَّفَهُمْ لَا الْاَحَا إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ لَا الْاَحَا إِلَّا اللَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَى قَلْمَائِ فِي الدُّنْيَا سفیان بن اویینہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ایسی کوئی نعمت انعام نہیں فرمائی جو ان کو لا الہ الا اللہ کی معرفت عطا کرنے سے بڑھ کر کے ہو ان کے لئے افضل ہو لا الہ الا اللہ سے افضل ہو اور لا الہ الا اللہ ان کے لئے آخرت میں ایسے ہے جیسے دنیا میں ان کے لئے پانی ہے ظاہر ہے دنیا میں پانی کے بغیر زندگی جیسے ممکن نہیں ایسے ہی آخرت میں کلمہ کی بغیر نجات ممکن نہیں حدیث نمبر اکتالیس سو بیاسی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو احمد بکر بنو محمد السیرفی حدثنا محمد بن یونس حدثنا یزید بن ابی حکیم قال سمیتو صفیان بن سید دی ثوری یقول ان الازازت قول لا الہ اللہ فی الاخرہ کل ازازت شرب المائل بارد فی الدنیا سفیان بن سید سوری کہتے ہیں کہ بے شک آخرت میں لا الہ اللہ کی لذت ایسی ہوگی جیسے دنیا میں تھنڈے پانی کی حدیث نمبر اکتالیس سو بیاسی اس حدیث کا مفہوم بھی بیائنی وہی ہے حدیث نمبر اکتالیس سو تیاسی اخبارنا ابو نصر بن قطادا اخبارنا ابو منصور النظر بے حدثنا احمد بن نجدہ حدثنا سید بن منصور حدثنا سفیان ان حمید الارج ان مجاہد انہو کان یکرہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَةً قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دیں مجاہد کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مراد لا الہ اللہ والی نعمت ہے حدیث نمبر اکتالیس سو چوراسی اخبر الہ ابو القاسم الورفی اخبر الہ احمد اتن سلمان حدثنا عبداللہ ابن ابی الدنیا حدثنا محمد ابن ادریس حدثنا روح ابن ابت الواحد الحرانی اخبر اخبرنا ابن سلمان ان مقاتل ابن حیان واسبغ علیکم نیامه ظاہرتا و باطنا قال اما الظاہر فالاسلام و اما الباطنا فصطره علیکم المعاصی حدرت مقاتل بن حیان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اسبغ علیکم نیامہ ظاہرتن و باطنتن اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں مقاتل فرماتے ہیں کہ نعمتِ ظاہرہ اسلام ہے اور نعمتِ باطنہ اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے اور اس سلسلے میں ایک حدیث مروی ہے جو کہ دو اسنادوں کے ساتھ مسند ہے دونوں میں زوف ہے مثلاً یہ حدیث حدیث نمبر اکتالیس سو پیچاسی اخبرنا علی بن احمد اپنے اپتان اخبرنا احمد بن عباد حدیث نمبر احمد بن ابراہیم حدیث نمبر احمد بن ابراہیم حدیث نمبر احمد بن عبد الرحمن نبیح ان جدہی ہوا عبد الملک بن ابی سلیمان ان اطا قال سألتو ابن عباس ان قولہی عز و جل وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَةً قَال حَذِهِ مِنْ قُنُوزِ عِلْمِ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْسَلُمْ قَال اَمَّا الزَّاهِرَةً فَمَا سَوَّا مِنْ خَلْقِكَ وَأَمَّا الْبَاطِنَا فَمَا سَتَرَ مِنْ عَرَتِكَ الى آخری حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے انہوں نے پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عن سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اس اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ظاہری اور باطنی نعمت سے کیا مراد ہے حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا یہ تو میرے علم کے خزانوں میں سے ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہرحال نعمتِ ظاہرہ یہ ہے نعمتِ ظاہرہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے خلق کو تمہاری پناوٹ کو تمہاری صورت کو درست کیا نعمتِ ظاہرہ یہ ہے کہ اس کے سوا بتاؤ کہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور نعمتِ باطلی یہ ہے کہ وہ اگر تیری کمزوریوں کو ظاہر کرنے پر آتا تو کون پردہ ڈالتا حدیث نمبر اکتالیس سو شیاسی انززہاق ان ابن عباس انہو سعالہ ان قولہی واسبغہ علیکم نعمہو ظاہرتن وباطنة حضرتِ ظاہاق رحمت اللہ علیہ حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں پوچھا وہ حضرتِ ظاہاق ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد واسبغہ علیکم نعمہو ظاہرتن وباطنة تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو میرے علمی خزانے میں سے ہے جس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ نعمتِ ظاہرہ کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسان کی تخلیق کس قدر خوبصورت کی ہے یہ نعمتِ ظاہری ہے اور نعمتِ باطنہ وہ ہے جو اسے اسلام کی ہدایت دی ہے تو اسلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمتِ باطنہ ہے جو یہاں وہ باطنہ تن سے مراد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرماتے ہیں ہدایت دیکھنے موسیقی